ہیلو دوستوں، بھارت سے سمبندھت انٹرنیشنل خبروں کی اس سیریز میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے کچھ محتوپون ہائلائٹ خبروں کو دیکھیں تو بانگلہ دیش کی نئی سرکار نے جو بھارت سے اکڑ دکھا کر غلطیاں کی ہے اب اس کا بھرپائی صرف بانگلہ دیش کی نئی سرکار ہی نہیں بلکہ بانگلہ دیش کی پبلک کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے دراصل آپ کو یاد ہو تو کچھ سمیں پہلے بھارت نے رائس اور اونین یعنی کی چاول اور پیاز کے نریات پر بین لگایا تھا جس میں بانگلہ دیش کا نام بھی شامل تھا اور ابھی ریسنٹلی شگر یعنی کی چینی کے ایکسپورٹ پر بھی بھارت کی طرف سے بین لگا گیا جا چکا ہے اور اب جا کر کے ایک اور امپورٹنٹ پروڈکٹ بھارت کی طرف سے لگ بھگ رک چکا ہے جو کی بانگلہ دیش میں ایک بڑے سکیل پر نریات کیا جاتا تھا اور اب چین کی گود میں بیٹھی بانگلہ دیش کی نئی سرکار گھٹنوں پر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اصل میں دیکھا جائے تو سال دو ہزار چوبیس میں بھارت کی طرف سے ایک امپورٹنٹ فوڈ پروڈکٹ پر بین لگایا جاتا ہے لیکن بانگلہ دیش اس چیز کو اس سمیں ہلکے میں لیتا ہے اور اس ریپورٹ میں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ بانگلہ دیش میں جو سیچویشن اس سمیں چل رہی ہے وہاں پر آلو کی قیمت دن پر دن کافی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بانگلہ دیش میں آلو کی بھاری کمی ہو گئی ہے اور بانگلہ دیش کے بگڑتے حالاتوں کے کارن مارکٹ کی اُتھل پُتھل تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ بانگلہ دیش میں ایک آئٹم نہیں ہے بلکہ کی کئی آئٹم ایسے ہیں جو کی لگ بھگ پوری طرح سے بھارت کے دوارا ہی ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں وہیں بانگلہ دیش میں بڑھ رہی یہ مہنگائی ان کی ارث ویوستہ کی لنگی میں اتنا بڑا چھید کرے گی جسے بھرنے میں بانگلہ دیش کو کئی سال لگ سکتے ہیں پوری ڈیولپمنٹ کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے بانگلہ دیش گھٹنوں پر آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے بس ایک سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس سے ہماری کافی بڑی سہائتہ ہوتی ہے دراصل بانگلہ دیش کی نئی سرکار نے پچھلے کچھ دنوں میں جس طریقے سے بھارت کو اپنے تیور دکھائے ہیں اس سے یہ بات صاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کی نئی سرکار پوری طرح سے چین کے سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہے کیونکہ اس کے پہلے شیخ حسینہ کی سرکار پوری طرح سے بھارت کے سپورٹ میں تھی اس لیے یہ لوگ ان کا ویرود کر رہے تھے اور ان کے ستہ سے جانے کے بعد جس طریقے سے بانگلہ دیش کے حالات چل رہے ہیں اس سے ایک طرف پاکستان مزہ لے رہا ہے وہیں دوسری طرف ان کی نئی سرکار کا جھکاو چین کی طرف دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین جو بار بار اپنے نیول بیس کو بانگلہ دیش میں بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس میں بھی چین کو کامیابی مل جائے کیونکہ جب شیخ حسینہ ستہ میں تھی تو انہوں نے چین کو ان ماملوں میں کئی بار پھٹکار لگائی آ دھی اور انہوں نے چین کو سیدھا کڑا جواب دیتے ہوئے بتا دیا تھا کہ وہ جو بھی اس طریقے کی پارٹنرشپ کرے گی وہ بھارت کے ساتھ کریں گی اور اس میں چین تھوڑا سا بھی پیر نہیں مار پا رہا تھا لیکن جب شیخ حسینہ ستہ سے ہٹ گئی ہے اور نئی سرکار کا جھکاو چین کی طرف دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس سے یہ بات صاف ہوتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمعے میں چین اور بانگلہ دیش مل کر نیول ایکٹیوٹیز بھی کریں اس کا اندازہ The Economic Times کی اس کٹنگ کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں جو کی حال ہی میں نکل کر آ رہی ہے اور اس میں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش کے جو نئے ہوم ایڈوائزر ہیں ان کا بھارت کے ساتھ کئی بار آن ریڈی ٹکراو ہو چکا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ بھارت ایک طرف جہاں بانگلہ دیش میں اتیا چاروں اور اتھل پتھل کے حالاتوں کو شانت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہیں اسی بیچ بانگلہ دیش کی بی این اپی ویرودھی پارٹی جو اس سمعے نئی سرکار کے روپ میں سیلیکٹ کی گئی ہے ان کی طرف سے پھر سے ایک بار مدہ گرم کیا جا چکا ہے دراصل حال ہی میں خبر نکل کر آ رہی ہے کہ شیخ حسینہ جو کی اس سمعے بھارت میں ٹکی ہوئی ہے ان پر بی این اپی پارٹی کی طرف سے کئی آروپ لگایا گیا ہے اور شیخ حسینہ کو بھارت کے دوارہ واپس بانگلہ دیش میں بھیجنے کی بات کہی جا رہی ہے حالان کی حالات جب تک شانت نہیں ہو جاتے تب تک بھارت شیخ حسینہ کو بانگلہ دیش کہ بانگلہ دیش کی نئی انترم سرکار جان بوجھ کر بھارت سے ریلیشن کو خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے اور چین کی اور جھکتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے لیکن جب بات آتی ہے فوڈ سیکیورٹی کی تو بانگلہ دیش سب سے زیادہ بھارت کے اوپر آشرت ہے یہاں تک کی کچھ حد تک امپورٹ اور ایکسپورٹ سیکٹر بانگلہ دیش کا بھارت دوارہ مینج کیا جاتا ہے اور فوڈ کو لے کر دیکھا جائے تو بھارت بانگلہ دیش کا ایک بہت ہی بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے جس میں بانگلہ دیش کو دال گہوں چاول شگر پیاز اور آلو کے ساتھ ساتھ مسالے پھل اور سبزیاں ایکسپورٹ کی جاتی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک سمیہ تھا جب بانگلہ دیش پوٹیٹو کا کافی اچھا پروڈیوسر دیش مانا جاتا تھا اور وہ دوسرے دیشوں میں ایکسپورٹ بھی کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں سے بانگلہ دیش کی اُتھل پُتھل ان کی ارث ویوستہ کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے جس سے بانگلہ دیش میں پوٹیٹو کا پروڈکشن دن پردن گھٹتا جا رہا ہے لیکن وہیں دوسری طرف بھارت میں پوٹیٹو کا پروڈکشن تیزی کے ساتھ انکریز ہو رہا ہے اور آج کے سمیہ میں بھارت پوٹیٹو کا دوسرا سب سے بڑا پروڈیوسر دیش بن چکا ہے جس کے کارن بھارت میں پروڈیوس ہونے والے پوٹیٹو دنیا بھر کے ویبھن دیشوں میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں جس میں وشیشکر بھارت کے دوارا نیپال، بانگلہ دیش، بھوٹان، شری لنکا جیسے انی پڑوسی دیش میں بھارت کے دوارا کم سے کم پرائس میں پوٹیٹو کا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے پڑوسی دیش ہونے کے ناتے بھارت سے ٹرانسپورٹیشن لاغت کافی زیادہ کم لگتی ہے اس لیے ان دیشوں کو پوٹیٹو کافی زیادہ سستہ مل جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ بھارت میں اتنی زیادہ کونٹیٹی کے ساتھ پوٹیٹو کا پروڈکشن ہوتا ہے کہ سعودی عرب، انڈونیشیا جیسے دیشوں کے ساتھ ساتھ جاپان اور امریکہ جیسے وکسد دیش بھی بھارت سے ہی پوٹیٹو کو خریدتے ہیں اور بھارت دنیا کی کل پوٹیٹو کا دس پر حصہ اکیلے ایکسپورٹ کرتا ہے جہاں بھارت سے آلو خریدنے والے میں میڈل ایسٹ اور افریقہ کے لگ بھگ سبھی دیش شامل ہے اور بھارت نے زیادہ تر دیشوں کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے جس سے بھارت کو ان دیشوں میں اپنے فوڈ پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے زیادہ کاسٹ نہیں دینا پڑتا ویسے بھی بھارت کا جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہوتا ہے اس میں کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہی بانگلہ دیش میں ایکسپورٹ ہوتا ہے لیکن اس سے بانگلہ دیش کی کافی زیادہ مدد ہو جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ بانگلہ دیش میں آلو کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہاں کی پبلک اس سمیں پوری طرح سے پریشان ہے کیونکہ بانگلہ دیش کی بازار میں آلو کی قیمت لگ بھگ دو گنی ہو چکی ہے اور وہاں کی مارکٹ میں آلو پیاز کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے ویسے دیکھا جائے تو اس کے پہلے اب تک بانگلہ دیش میں بھارت سے ایکسپورٹ ہونے والی پوٹیٹو پر تین بار بین لگایا جا چکا ہے جس میں سال 2014-2017 اور پھر 2020 میں بین لگایا گیا تھا لیکن بانگلہ دیش کی طرف سے ریکویسٹ کرنے کے بعد بھارت نے ان کو پوٹیٹو کی سپلائی چالو کی تھی لیکن بانگلہ دیش کے ان حالاتوں کے قارن بھارت کی طرف سے پوٹیٹو کے ساتھ ان سبھی فوڈ پروڈکٹ کا ایکسپورٹ بہت ہی کم ہو چکا ہے اور وہیں دوسری طرف یوروپیہ یونین کے اٹلی اور جرمنی جیسے لگ بھگ سبھی دیشوں میں انڈین پوٹیٹو کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور بھارت کا نریات بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ بھارتی پوٹیٹو کی کوالٹی اچھی اور دوسرے دیشوں کی اپیکشہ سستی ہونے کے کارن یوروپیہ دیش بھارت سے ہی پوٹیٹو کو خریدنا پسند کر رہے ہیں باقی ان حالاتوں کے بیچ یدی بانگلہ دیش کے ساتھ بھارت کے ریلیشن خراب بھی ہوتے ہیں اور بھارت سے پوٹیٹو ایکسپورٹ پوری طرح سے بند ہو جاتا ہے تب بھی بھارت کے فوڈ سیکیورٹی پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بانگلہ دیش کے حالات جس طرح سے بگڑ رہے ہیں ان کی ایکونومکس دوبارہ سے سدھرے گی اور بھارت کے ساتھ ان کے ریلیشن مضبوط ہو پائیں گے یا نہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں اور دوسرے جاننے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری مل سکے اسی طرح اور بھی نالجیبل اور انفارمٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جے ہند جے بھارت